اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکاڈمی آج کس ویڈیو میں ہم جو پیپر میں بیسک میت کے کویسچن آتے ہیں وہ حل کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ٹیسٹک اجنسی کا پیپر ہو اس میں جو بیسک میت کے کویسچن ہے وہ سیمن سے لے کر ٹین تک جو ایم سی کیوز ہیں وہ لازمی آتے ہیں تو اگر آپ یہ ہمارے لیکچر اچھے طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی بیسک میت کے کویسچن آئیں گے آپ وہ اچھے طریقے سے حل کر لیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی بروقت مل سکے اور آپ نے یہ جو ہمارا چینل ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ون ہے اور اگر کسی کو اس لیکچر میں کسی بھی کوئیسچن میں پرابلم ہو تو یہ ہمارا وارٹس اے والا نمبر دیا ہوا ہے آپ ہمارے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے وہ کوئیسچن جو ہے وہ دوبارہ سمجھ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیسک میت کا لیکچر تو بیسک میت کا جو ہمارا پہلا کوئیسچن ہے وہ ہے ایک پلات واس سولڈ ایٹین تھوزنڈ سیون اڈرٹ ایڈ فیفٹی پرسنٹ لاؤس وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک پلات ہے وہ اٹھارہ ہزار سات سو میں سیل کیا گیا ہے اور اس میں اس کو لاؤس کتنا ہوا ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کو لاؤس ہوا ہے تو وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے کہ ایٹ وٹ پرائز پلات سولڈ ٹو گین فیفٹی پرسنٹ پروفٹ تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کون سی پرائز پر اگر ہم پلات سو سیل کریں گے تو ہمیں فیفٹی پرسنٹ منافع ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کا سلوشن دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے سیل پرائز لکھنی ہے کتنے میں پلات سیل کیا گیا ہے وہ اٹھارہ ہزار سات سو روپے میں سیل کیا گیا ہے اور ہمیں لاؤس جو ہے وہ کتنا ہوا ہے ہمیں اس میں فیفٹی پرسنٹ لاؤس ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ سو روپے ہے اور ہم جو اس کو فیفٹی پرسنٹ لاؤس میں سیل کر دیتے ہیں سو کا فیفٹی پرسنٹ کتنا ہوگا تو اس کا ہوگا جو ہے وہ فیفٹین ہی تو اگر اس کو ہم سیل کرتے ہیں سو والی چیز کو 50% لاؤس میں یعنی کہ 85 میں ہم اس کو سیل کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ 15% اس کا جو ہے وہ لاؤس ہوگا اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ 50% پرافٹ میں سیل کریں گے یعنی کہ ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ 100 رپیہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ 15% منافع میں سیل کریں گے تو کتنی اس کی پرائز ہوگی اس کی ہوگی 150 پرائز ہوگی تو اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اس کو direct فارمولے کے ساتھ جو ہے وہ solve کر لینا ہے یعنی کہ ہمیں profit نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ sale price اس کی لکھنی ہے اور اس کو multiply کر دینا ہے ہم نے 150 اور divide کر دینا ہے ہم نے 85 کیونکہ 85 جو ہمیں loss ہوا ہے وہ ہم نے نیچے لکھنا ہے اور جو ہم نے find کرنا ہے یعنی کہ ہم نے profit find کرنی ہے تو وہ ہم نے اوپر لکھنا ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد کر لینا ہے یعنی کہ اگر ہمیں یہاں پر دیا ہوتا profit دی ہوتی اور ہمیں کہا ہوتا کہ loss آپ نے find کرنا ہے تو loss آپ نے جو ہے وہ اوپر لکھنا تھا اور profit نیچے لکھنی تھی لیکن یہاں ہمیں جو ہے وہ loss دیا ہوا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے profit جو ہے وہ find کرنی ہے تو ہم نے اس لیے profit والا اوپر لکھا ہے اور نیچے جو ہے وہ ہم نے loss کر دیا ہے اور یہ آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ اگر ایک چیز کی قیمت 100 رپے ہے اس کو جو ہے وہ 15% نقصان ہو رہا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 85% میں اس نے جو ہے وہ سیل کی ہوگی اور اسی جو چیز کو اگر ہم 15% منافع میں سیل کریں تو وہ ہمیں 115 رپے میں سیل کرنی پڑے گی تو یہ جو ہے وہ اس کا direct فارمولہ ہے اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو اس کا جو answer آ جائے گا وہ آ جائے گا 25300 تو اگر ہم اسی پلات کو جو ہے وہ 25300 رپے میں سیل کریں گے تو ہمیں 15% اس میں منافع ہوگا تو اس کا جو right answer آئے گا ہمارے پاس وہ آئے گا 25300 رپے تو اسی طرح آپ نے اس کوئیسن کو جو ہے وہ solve کرنا ہے if plot was solved 25300 then get 50% profit تو یہ جو ہے وہ اس طرح کوئیسن حل ہوگا آگے چلتی ہیں دوسرا ہمارے پاس کوئیسن کونسا ہے دوسرا ہمارے پاس کوئیسن ہے کہ اگر 15 mans can do a piece of work in 20 days تو اگر 15 جو بندے ہیں وہ ایک کام کو بیس دن میں کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ then 25 men complete same in how many days تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر جو بندے ہیں وہ بڑا دیے جائیں لوگ بڑا دیے جائیں 15 سے جو ہے وہ 25 کر دیے جائیں تو وہی سیم کام جو ہے وہ کتنے دن میں کریں گے تو سب سے پہلے اس کا solution ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک سائیڈ پر man لیکھ لینے ہیں اور دوسری سائیڈ پر ہم نے days لیکھ لینے ہیں تو پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس 15 بندے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں بیس دن میں اسی طرح جو ہے ہمارے پاس اگر بندے 25 ہو جائیں گے تو دن ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے ہو جائیں گے تو یہ آپ نے جو ہے وہ سیمپل اس کو کیا کر دینا ہے یہ جو اوپر والے ہوتے ہیں آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دینا ہے اور جو ایکس والا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ نیچے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو اس کا سیمپل آپ کے پاس انسر آ جائے گا 15 ملٹیپلائی 20 آور 25 تو اس کو جب ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس انسر آ جائے گا 12 تو جو پچیس بندے ہیں وہ بارہ دن میں وہ ہی سیم کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے تو اس کا جو رائٹ انسر ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا 12 تو جس بھی کوئیسن کی آپ کو سمجھ نہ آئے یہ ہمارا نیچے ویٹس ایپ والا نمبر دیا ہوا ہے آپ نے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر کے وہ ہم سے کوئیسن جو ہے وہ دوبارہ سمجھ لینا ہے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس کوئیسن ہے تو 14 ملٹیپلائی 5.9 تو یہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے سیمپل لگ رہا ہوگا لیکن کافی لوگ جو ہے اس کو غلط کر دیتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کوئیسن ہے تو اس کا سب سے پہلے یہ جو ہے 5.9 ہم یہ اس کا جو یہ پوائنٹ ہے یہ ختم کرنا ہے تو اب اگر ہم اس کا پوائنٹ ختم کریں گے تو جی ہم نے ایسے پوائنٹ ختم کرنے کا آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر 5.9 ہے تو اس کا پوائنٹ کیسے ختم کرنا ہے آپ نے یہ جو پوائنٹ ہے اس کی جگہ پر ون آ جاتا ہے اور آگے جتنے بھی آپ کے پاس ہنسے ہو جتنے بھی ڈجٹ ہو وہاں اس ان کی جگہ پر آپ کے نیچے جو ہے وہ زیرو لگا دیتے ہیں تو اس طرح یہ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ختم ہو گیا اب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر کے ٹین پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس آنسر آئے گا ہم اس کو جو ہے وہ 4 جو ہے اس کو یہ صفر جو ہے اس صفر سے کٹ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 4 بچ جائے گا اور آگے ہمارے پاس ملٹیپلائی 59 ہو جائے گا تو اس کو ہم جب 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تین سو چھتیس اس طرح کے جو کوئیسن ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پیپر میں اسی طرح کے کوئیسن آتی ہیں تو اگر آپ اس طرح ان کو سولو کریں گے تو آپ کا کوئیسن 100% جو ہے وہ ٹھیک ہوگا آگے ہمارے پاس کوئیسن ہے which is old man out تو old man out کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں سے ایسا کوئی جو نمبر ہے وہ آپ فائنڈ کریں جو ان سب سے مختلف ہو تو وہ ہم کیسے فائنڈ کریں گے اس کا سلوشن دیکھتی ہیں ان سب پر کوئی ٹیبل ضرب ہوگا سوائے ہیکے یعنی کہ یہ جو جتنے بھی یہ نمبر ہیں ان پر ہیک ٹیبل جو ہے وہ سب پر ضرب ہو جائے گا مطلب سب پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا سوائے ہیکے تو جس پر وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا وہ old man ہوگا تو وہ ہم دیکھتی ہیں کہ ساتھ کا ٹیبل سب پر ضرب ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ سکسٹی فائنڈ پر نہیں ہوتا تو جب ہم جو ہے وہ ساتھ کا ٹیبل سب پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کر دیکھتی ہیں ساتھ جو ہے وہ دو بار چودہ ہوتا ہے ساتھ چار بار اٹھائیس ہوتا ہے ساتھ سات بار جو ہے وہ ہوتا ہے انچاس اور پینسٹ پر آپ کو پتا ہے ساتھ کا ٹیبل نہیں جاتا ساتھ پانچ بار پینتیس ہوتا ہے اور سات بار تین بار جو ہے وہ اکیس ہوتا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس رائٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا سکسٹی فائیو تو 65 اس کا درست جواب ہے تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ old man out جو ہے وہ کرنا ہے اس طرح آپ نے اس کو find کرنا ہے تو آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس question ہے in the examination 80% pass in English 85% pass in math and جو ہے وہ 73% pass in both subject then what percent failed in both subject وہ کہہ رہا ہے کہ ایک exam میں جو ہے وہ 80% بچے انگلیش میں pass ہوتے ہیں 85% جو ہے وہ math میں pass ہوتے ہیں اور 73% جو ہے وہ both subject یعنی کہ ان دونوں میں pass ہوتے ہیں then what percent جو ہے کتنے percent student ان دونوں میں جو ہے وہ fail ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ پہلے ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے اس کا solution دیکھتے ہیں at least one subject تو اس کو جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو pass ہیں ان دونوں کو ہم نے آپس میں جو ہے وہ add کر دینا ہے اور جو both ہے جو 73% ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اس میں سے subtract کر دینا ہے مطلب minus کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 80 plus 85 ہمارے پاس بنتا ہے 165 minus 73 تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا 92% pass تو 92% جو student ہیں وہ pass ہوتے ہیں دونوں سبجیکٹ میں اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہوں یعنی کہ percent ہے جو وہ 100 میں سے آپ جو ہے وہ find کرتے ہیں تو اگر 100% ہمارے پاس student ہے اس میں سے آپ کے جو ہے وہ 92% جو ہے وہ student pass ہوتے ہیں تو باقی ہمارے پاس کیا بچیں گے باقی ہمارے پاس 8% جو ہے وہ student بچیں گے جو کہ fail ہیں تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 8% آ جائے گا یعنی کہ 8% ایسے student ہیں جو کہ دونوں سبجیکٹ میں fail ہیں تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے 8% آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک series کا question ہے complete this series تو اس کو ہم solve کرتے ہیں تو اس کو solve کرنا ہے ہم نے دونوں جو یہ جو ان کے درمیان ہم نے جو ہے وہ فرق ملوم کرنا ہے سب سے پہلے کہ کتنا فرق ان کے درمیان آ رہا ہے اس کے بعد جتنا فرق ہوگا اس کو add کر کے ہم نے اس کا next number find کر لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا فرق ہے ان میں تو 4 اور 3 میں ہمارے پاس ایک کا فرق آ رہا ہے اور آگے ہمارے پاس 4 اور 7 میں ہمارے پاس 3 کا فرق آ رہا ہے آگے اسی طرح ہمارے پاس 7 اور 8 میں جو ہے وہ ایک کا فرق آ رہا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس 8 اور 11 میں 3 کا فرق آ رہا ہے اور آگے ہمارے پاس مزید کے ہمارے پاس گیارہ بارہ میں ایک کہ لگ کے پرق آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا پہلے ایک ہے پھر تین ہے پھر ایک ہے میں آگے ہمارے پاس کیا آ گا تو اگر ہم تین جو ہے وہ اس میں بارہ میں ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے فیفٹین تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ سیریز کے کوئیسٹن بھی حل کرنی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیریز کے کوئیسٹن بھی جو ہے وہ پیپر میں ایک سے دو جو ہیں وہ لازمی آتے ہیں تو یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لینے ہیں آگے اس طرح ہمارے پاس ایک اور سیریز کا کوئیسٹن ہے complete this سیریز تو اس کو ہم complete کرتے ہیں کہ یہ کیسے complete ہوگی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اسی طرح ہم نے فرق ان کا دیکھنا ہے چار اور چھے میں کتنا فرق ہے چار اور چھے میں دو کا فرق ہے آگے ہم چلتے ہیں جو یہ چھے ہیں اس کو ہم نے اسی میں ایڈ کر کے آگے ہمارے پاس next number آ جائے گا 6 plus 6 ہمارے پاس کیا آگیا 12 آگے ہمارے پاس جو ہے وہ دو کا فرق ہے پھر اسی طرح ہم نے جو یہ 14 ہے اس کو 14 میں پلس کر کے ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس 28 آ جائے گا اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس کتنا فرق ہے دو کا فرق ہے 28 اور 33 میں تو اسی طرح اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے 30 کو پلس کرنا ہے 30 میں اور ہمارے پاس next number آ جائے گا 30 کو جب ہم نے پلس کیا 30 سے تو ہمارے پاس آ گیا 60 تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس 60 ہوگا آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے half percent return has a decimal وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو percent half percent ہے اس کو decimal میں جو ہے وہ لکھیں تو یہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ half percent جو ہے وہ one percent ہم نے دیکھنا ہے کہ one percent جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ one percent جو ہے precisely one over hundred ہوتا ہے مطلب جو percent ہوتا ہے وہ nیچے hundred ہو جاتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہ ہامین کھے ہے وہ half کیا ہوتا ہے one over two percent half ہوتا ہے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے one over two multiply یہ جو percent ہم نے ملوم کیا one percent one over hundred کے برابر ہوتا ہے اس کو ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ multiply کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ ہمارے پاس جو یہ نیچے والے دو ہیں ان کو آپس میں آپ multiply کر دیں گے اور ان کو آپس میں آپ multiply کر دیں گے تو یہ جو ایک سے ایک multiply ہوا تو ایک ہی ہو گیا اور دو سے جو ہے وہ hundred multiply ہوا تو یہ ہمارے پاس two hundred ہو گیا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ decimal میں convert کرنا ہے وہ ہم کیسے کریں گے تو اوپر والا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اندر رکھنا ہے اور نیچے والے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ divide کر دینا ہے تو ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ answer آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ادھر zero لگایا اور ادھر بھی ہم نے جو ہے وہ ایک zero لگا دیا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اور zero لگانا ہے اور ادھر بھی آپ نے جو ہے وہ ایک zero لگا دیا اب جو ہے وہ اب بھی یہ چھوٹا ہے تو فیر آپ نے کیا کرنا ہے فیر آپ نے ادھر ایک zero لگانا ہے اور ادھر بھی آپ نے zero لگا دیا اب یہ دو جو ہیں یہ دو آپ کتنی بار آپ پانچ بار کریں گے تو آپ نے دو جو ہے وہ پانچ بار کیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ انٹرٹ آ گیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ تھوزنٹ سوری تھوزنٹ آ گیا تو یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ تو یہ اس کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے تو سوری ادھر بھی لگنا ہے کیونکہ پہلا جو ہوتا ہے وہ اشاریہ ہوتا ہے سوری یہ جو پہلا ہوتا ہے یہ اشاریہ کے طور پر لگتا ہے اور آگے دو جو ہیں یہ دو اپنے 0 لگانے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر آیا جائے گا وہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا 0.005 تو یہ جو ہے وہ half percent ہے written in decimal تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کے پاس ہے 0.005% آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس question ہے 1.14 expressed as a percent of 1.9 تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کی جو express کرنا ہے percentage میں سب سے پہلے ہم اس کو حل کریں گے دونوں کو حل کریں گے یعنی کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ نیچے رکھتے ہیں اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم اوپر رکھتے ہیں یعنی کہ جب اس کی percentage معلوم کرتے ہیں اور multiply ہم اس کو جو ہے وہ 100 سے کرتے ہیں آپ سب کو جو ہے وہ percentage کا تو فارمولہ پتا ہوگا جب آپ اپنے exam کی جب آپ کے ہوتے ہیں اور result آتا ہے تو آپ اپنی percentage معلوم کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں جتنے آپ کے نمبر ہو اس کو آپ اوپر رکھتے ہیں اور نیچے جتنے ٹوٹل نمبر ہو وہ اس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ملٹیپلائی آپ کرتے ہیں ہنڈرٹ سے تو آپ کی جو ہے وہ پرسنٹی میں ملوم ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہم اس کو کریں گے اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے یہ جو اشاریہ ہے یعنی کہ ڈاٹ ہے اس کو ختم کیا تو یہ اس کو ختم کرنے کا میں نے آپ کے پہلے بھی طریقہ بتا دیا ہے ون پوائنٹ اگر آپ کے پاس ون فورٹی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جو اشاریہ ہوتا ہے اس کی جگہ پر زیرو آ جاتا ہے ون آ جاتا ہے اور آگے جتنے بھی ان سے ہو وہ آپ کے زیرو آ جاتے ہیں تو اس کو جب آپ نے ایسے کیا تو یہ آ گیا ہمارے پاس ہنڈرٹ ملٹیپلائی ون پوائنٹ نائن تو یہ اوپر والا ہی اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا اور ملٹیپلائی جو ہے وہ ہنڈرٹ ہو گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو ون پوائنٹ نائن ہے اس کا بھی ہم نے جو اشاریہ ختم کرنا ہے تو اس کا جب آپ نے اشاریہ ختم کیا تو یہ آ گیا ٹین اس کے نیچے آ گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو ٹین ہے یہ ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ ٹین جو ہے یہ ادھر آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایسے ہی آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو ہنٹرٹ ہے اس ہنٹرٹ سے کاٹ دینا ہے اور اوپر والے کو جو ہے وہ اوپر ہم نے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا بنا ون تھاؤزنڈ ون فورٹی بن گیا ہمارے پاس اور ڈیوائیڈ ہمارے پاس کیا ہو گیا نائنٹی پر اب ہم نے اس کو جو ہے وہ نائنٹی پر ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا سکسٹی پرسنٹ اگر ہم نائنٹین کو سکسٹی سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس کیا رہا سو چالیس بنتا ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ کلکو لیٹر سے بھی اس کو کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس 60% بن جائے گا اس کا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 60% آگے ہم چلتے ہیں آگے ہمارے پاس question کیا ہے آگے ہمارے پاس question ہے 60 square is equal y multiply 72 تو اس کو کیسے ہم نے solve کرنا ہے تو یہ بالکل آسان ہے 60 کا جو square ہے اس کو ہم نے 60 کو 60 سے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس 3600 بن گیا تو آگے برابر لکھ کر ہم نے y multiply 72 کر دیا تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ادھر لاکر منس کر دیتے ہیں تو جواب اس کو منس کر کے نکال دیتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہونا کیونکہ اس میں جو یہ جو sign ہے یہ ہمارے پاس multiply کا sign ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے divide کریں گے بہت سائیڈ پر 72 کو یہ جو 72 ہے یہ ختم ہو جائے گا جب اب ہم نے اس کو divide کیا 72 کو تو یہ 72 اس 72 سے cancel ہو گیا اور یہ 70 ہمارے پاس 71 اور 70 50 بار جو ہے وہ 72 50 بار ہمارے پاس کیا بنتا ہے 3600 تو یہ ہمارا جو ہے وہ 50 آ گیا اس کا y is equal 50 تو 50 اس کا جو ہے وہ right answer ہے اس question کو آپ نے اس طرح کرنا ہے آگے چلتے ہیں آگے تو یہ تا آج کا ہمارا lecture اگر آپ کو یہ ہمارا lecture اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کسی بھی آپ کو question کی نہ سمجھ جائی ہو تو آپ ہمارا یہ what's in والا number دیا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے مزید دوبارہ جو question ہے وہ سمن سکتے ہیں تو ملتے انشاءاللہ next ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتے انشاءاللہ